اسلام علیکم والیکم السلام حضور کون صاحب کیا سوال میں سید زین العابدین بات کر رہا ہوں سر ننکانہ صاحب سے آہا زین العابدین کیا فرمائیں گے سر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میرا سوال مفتی نیف قریشی صاحب سے ہے اور مفتی امین شہدی صاحب سے ہے سوال یہ ہے کہ درودِ عبراہیم پڑھا جاتا ہے اس میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمہ صلیت علی عبراہیم وعلی عبراہیم آلِ عبراہیم پہ درود پڑھا جاتا ہے تو ہمارے نزدیک جو آلِ عبراہیم ہے وہ نبی پاک کے جدہ امجد پاک ہے تو نبی پاک کے جدہ امجد پاک جو ہے وہ سارا خاندان جو ہے نبی پاک کا وہ پاک خاندان ہے جس میں آپ ترکار تشریف لائے تو ابو جہل کو نبی پاک کا چچا قرار دیا جاتا ہے کہ ابو جہل نبی پاک کے چچا ہے جبکہ نبی پاک کے چچا جو ہے وہ ایک سیدنا عمران ہے دوسرے ہیں سیدنا امیر حمزہ تیسرے سیدنا امیر عباس ہے اور اس کے بعد امیر حارت ہے اب اللہ کو بھی جوڑا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک کے چچا ہے اختصار کیولا پیارے کیولا اختصار سوال ہوتا ہے محدود جواب کو تھوڑا وقت کیسے ملے گا اگر آپ اتنا سارا سوال ہی پوچھ لیں گے اختصار چلیں میں نے آپ کے لے لیا سوال لے لیے بہت شکریہ بیسے مفتی صاحب کون لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا کتابیں سارے گھلی بورا شجرہ سنا رہے ہیں جواب دیدیں اگلے سال ہی نہیں لوگوں کو یہاں پینل پر ویٹنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ دیکھیں یہاں جو مطلب ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کمہ صلی اللہ عبراہیم وعلا آل عبراہیم تو آل عبراہیم میں ہر وہ مومن اور مواحد ثابت ہیں یا شامل ہیں جس طرح عبراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے دیگر انبیاء علیہ السلام ہیں اور دیگر جو مومنین ہیں تو ان پر واقعی بلکل درود ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے کا پورا نصب جو ہے وہ طیب اور طائر ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ لم ازا لنتقلو اللہ من اسلام طائرین اللہ ارحم طاہرات کہ میں ہمیشہ ہمیشہ پاک باپوں کی پشتوں سے پاک مہوں کے رحمہ منتقل ہوا اور بخاری اور مسلم یعنی سیاہ کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والد تک میرے پورے کے پورے نصب کو صفاق سے یعنی بے حیائی اور برائی کی گناہ سے اللہ تعالی نے بچا کر رکھا تو جب بے حیائی اور برائی کا گناہ اللہ تعالی گوارہ نہیں کرتا کہ نصب رسول میں یہ داخل ہو تو کفر اور شرق یہ تو بہت بڑے گناہ ہیں یہ وہاں گوارہ ہم یہ گوارہ نہیں کر سکتے یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالی ایک گوھرے جوھرے نبوت کو کسی ناپاک ظرف کے اندر ہو مفتی امین شہیدی صاحب سے بھی سوال پوچھے ہر ہونے درود جو ہم درود ابراہیمی بیشتے ہیں اس سوالے سے اپنی رائے دے دیکھیں درود کے والے سے کوئی شک نہیں ہے کہ اصل درود اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا وعلا آل محمد یہ جو بعد والا حصہ ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ حوالہ ہے ماضی کی حوالے سے کہ بارالہ جس طرح تو حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر درود بیشتا تھا اسی طرح سے نبی اور ان کی آل پر درود بیج تو یہ ظاہر ہے قرآن کریم کا حکم بھی ہے اگرچہ قرآن کریم میں آل کا تذکرہ نہیں ہے لیکن خود نبی یہ کریم کے کلام میں آل کو شامل کرنے کا باقاعدہ شعوری طور پر پوری توجہ سے حکم ہے کہ آل کو مجھ سے الگ نہ کرو اور اس لیے یہ جو وعلا آل ابراہیم کا حصہ ہے یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کی آل کو تم الگ نہیں کر سکتے تو نبی کی آل کو کیسے الگ کر سکتے ہو لہٰذا دوسرا بھی شاہب واغ میں شارٹ ہے ابو جہل کے بارے میں تو اس درود میں وہی ذاتیں شامل ہوں گی جو موحد ہیں جو پاکیزہ ہیں اور جو اس درود کے اہل ہیں مشرق اور نجس لوگ کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے اس لیے جو جملہ مفید صاحب نے فرمایا ہمارے ہاں زیارات میں یہ جملہ موجود ہے یعنی آپ وہ سلسلہ ہیں جس میں ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کے تمام آباؤ اجداد اور تمام امہات یعنی مائیں بھی باپ بھی رحم بھی پاکیزہ اور اسلاب بھی پاکیزہ رحم بھی پاکیزہ